نماز کے احکام اور مسائل حصہ ہفتم یہ نماز کے احکام اور مسائل کے سلسلے کی ساتھویں ویڈیو ہے اس سے پہلے چھے ویڈیوز میں ہم فرائز نماز سنن نماز واجبات نماز مستحیبات نماز مفسدات نماز اور مکروحات نماز تفصیلاً جان چکے ہیں اگر آپ نے اب تک یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نماز کے مکروح احکات اور نماز کے لئے مکروح مقامات کے بارے میں بات کریں گے یہ دو ایسے ٹاپک ہیں جن کے بارے میں ہم عموماً بات نہیں کرتے اور عموماً نہیں جانتے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لئے مکروح احکات کون سے ہیں مندجہ سے چھے احکات میں نماز پڑھنا مکروح ہے نمبر ایک زوال کے وقت نمبر دو غروبِ افتاب کے وقت نمبر تین طلوعِ افتاب کے وقت نمبر چار نمازِ اثر کے بعد سنت اور نفل پڑھنا نمبر پانچ نمازِ فجر کے بعد اور طلوعِ افتاب سے پہلے سنت یا نفل پڑھنا نمبر چھے عید کے دن طلوعِ افتاب کے بعد اور نمازِ عید سے پہلے سنت یا نفل پڑھنا مندجہ والا چھے احکات میں نماز پڑھنا مکروح ہے لہٰذا ان اوقات میں فرض نماز پڑھنے یا کوئی بھی نفلی نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لئے مقروح مقامات کون کون سے ہیں آٹھ مقامات پر نماز پڑھنا مقروح ہے نمبر ایک قبرستان نمبر دو شارعہ عام نمبر تین کورا کرکٹ پھینکنے کی جگہ نمبر چار مویشی خانہ نمبر پانچ مذبہ خانہ یعنی زبا کرنے کا مقام نمبر چھے ہمام یعنی عوصل خانہ نمبر سات اسطبل اور نمبر آٹھ بیت الخلا ان آٹھ مقامات پر نماز پڑھنا مقروح ہے لہٰذا ہمیں ان مقامات پر نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ہونے والی تمام کوتائیوں کو معاف فرمائے یہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بنائے آمین جزاک اللہ دعا ہے موسیقی